چلو سندھ کے ایک اور خوبصورت گاؤں کی سیر کرتے ہیں دیکھیں یہ سندھ کا ایک گاؤں نوما سا شہر ہے تو اب یہ آپ کو خود سوچنا ہے کہ اس کو ہم شہر کہہ سکتے ہیں کی نہیں اور اس کو گاؤں کہہ سکتے ہیں لیکن میں اس کو کہوں گا کہ ایک گاؤں نوما شہر ہے تو اس طرح کے جو ہے گاؤں سندھ میں آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کی گاؤں یا جو چھوٹے چھوٹے شہر ہے وہاں سرکاری تورپی کتنا کام ہو رہا ہے اور یہاں جو ہےنا لوگوں کے جو زندگی ہے وہ کس طرح ہے دیکھیں اس شہر میں بہت سے لوگ جو آتے ہیں آپ ان کے کاموں کو دے کے بیزنسز کو دے کے تو یہ سارے کے سارے انتہائی غریب لوگ ہیں یعنی اس طرح لوگ ہیں کہ بس آج کماتے ہیں اور کاتے ہیں اور اتنا بھی نہیں کماتے کہ اپنی ساری ضروریات کو پوری کرے دیکھیں جب ایک گاؤں یا ایک شہر میں خوشحالی آتی ہے تو حکومت کی جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں نا ان سے اس کا آغاز ہوتا ہے تو اب میں احران ہوں کہ یہاں ان لوگوں میں یا تو سیاسی شعور انتہائی کم ہے اور یا یہاں کے جو کاؤنسلرز ہیں یا جو یہاں ایم پی ایز ہے یا ایم این ایز ہے تو پتہ نہیں کہ ان لوگوں سے اٹھ لے کے پھر ان کیلئے کچھ کرتی بھی ہے کہ نہیں لیکن یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے دیکھیں نا کتنا بڑا یہ نمت لگ ہے کہ ایک گاؤں ہے لیکن اس کے جو درمیان والے سڑک ہیں نا یہ بلکل کچھی ہے یہاں میں بیٹھ گیا ایک ہوتل میں چاہی پینے کیلئے تاکہ میں سوچ رہا تھا کہ کسی لوکل کے ساتھ ایک پرکشن ہو جائے تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے اس کے دو بیٹھے تھے ایک آٹھ سال دس سال کے تو میں نے اسے پوچھا کہ بچے آپ کے سبق پڑھتے ہیں اس نے کہا کہ سکول تو نہیں پڑھتی میں نے کہا کیوں اس نے کہا ہمارے گاؤں کے دور کا اشارہ کر دیا کہ وہاں ہمارے گھر کے قریب کوئی سکول نہیں ہے البتہ مسجد جاتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کیلئے تو میں بلکل حیران رہ گیا کہ اس طرح کی اب جو ہے نا لیٹرسی کا کیا مطلب ہے لیول ہے تو میں نے خود اندازہ لگایا اس علاقے کے لحاظ سے میں بات کرتا ہوں کہ یہاں بہت زیادہ اگر لیٹرسی ریٹ ہونا تو پانچ یا دس فیصد شرح ہے خواندگی کہ شرح جو ہے پانچ یا دس فیصد ہے یعنی مطلب ہے کہ یہ در تعلیم کا کوئی نام نشان تک نہیں ہے آپ لوگوں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں نا دیکھیں نا ساری بچے دن کا وقت ہے تو یہ سارے بچے سکول میں ہونے چاہیے تو بہت سے بچے ادھر ادھر گونتے پیرتے ہیں اگر آپ نے کسی جگہ میں خوشالی لانی ہے یا کسی جگہ کو ترقی دینے ہے تو سب سے پہلے آپ نے وہاں سڑک بنانی ہے دیکھیں نا جب آپ اس سڑک کو بناتے ہیں تو پھر اس سڑک کے ساتھ یہ لوگ آٹومیٹکلی اپنے دکان بھی اچھے اور پکے بناتے ہیں پھر اس کے ساتھ آٹومیٹکلی سٹریٹس بھی بنتے ہیں صفائی بھی آتی ہے نالی بھی بنتے ہیں لائٹس بھی لگتے ہیں اس گاؤ کو دکانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کیلئے کچھ کریں اور مزید معلومات کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے سوڈی کو بھی لائک کیجئے آپ کی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ